جہن دوستو میں گگندی باپ سبی کا سواگت کرتا ہوں پراؤڈ گروپ آف نسی سی یوٹیوب چینل پر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نسی سی اے بی اور سی سرٹیفیکٹ ایکزام کے لیے ویری ویری امپورٹنٹ کسٹنز کے لیے آپ کو ایکزام میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے کیونکہ اس میں سے بہت سارے کسٹن آپ کو ایز ایٹیز آپ کے ایکزام میں ملیں گے اور اس کی پی ڈی ایف آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں ویڈیو میں بتاؤں گا تو آج کی کلاس کا جو سب سے پہلا کوششن ہے وہ یہ ہے کہ داہینے بائیں آگے اور پیچھے چل میں زیادہ سے زیادہ کتنے قدم ہوتے ہیں تو داہینے بائیں آگے اور پیچھے چل میں زیادہ سے زیادہ تین قدم ہوتے ہیں یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے نیکسٹ کوششن ہے آپ کے کون کون اس میں سلوٹ کے عدیقاری ہوتے ہیں تو نائب شبیدار اور اس سے اُپر کی رینک کے جتنے بھی عدیقاری ہوتے ہیں انہیں کیا دیا جاتا ہے سلوٹ دیا جاتا ہے تو یہ سلوٹ کے عدیقاری ہوتے ہیں نیکسٹ کوششن ہے آپ کے ساودان وسطہ میں رائیفل کس ہاتھ میں ہوتی ہے تو ساودان وسطہ میں جب رائیفل ہوتی ہے تو وہ ہمیں سا داہینے ہاتھ میں ہوتی ہے آرام سے پوجیشن میں رائیفل کا جو بٹ ہے بٹ مطلب جو لاسٹ والا پارٹ ہوتا ہے وہ پاؤں کے ساتھ ہوگا اور رائیفل آگے کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے رائیفل کے ساتھ میں ڈریل کیا ہے رائیفل کے ساتھ میں ساودان وشرام کیا ہے تو آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ ساودان وستہ میں جو رائیفل ہوتی ہے وہ دائنے آتھا میں ہوتی ہے اور جب آرام سے کی کمانڈ دی جاتی ہے تو آرام سے کی کمانڈ کے اندر رائیفل کا جو بٹھ ہے وہ تو پاؤں کے ساتھ میں ہوگا لیکن جو رائیفل ہے وہ آگے کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے نیکسٹ ہے یہاں پہ بھومی سستر میں رائیفل کا بیرل کس دشا میں ہوتا ہے تو بیرل آپ کو پتہ ہے وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے بولیٹ نکلتی ہے تو وہ ہمیشہ آگے کی طرف ہوگا آگے کی طرف یعنی جس سائیڈ ہمارا فیس ہوگا اسی سائیڈ رائیفل کا فیس ہوگا اگر ہم نورت کی سائیڈ دیکھ رہے ہیں تو رائیفل کا بیرل بھی نورت کی سائیڈ دیکھ رہا ہوگا تو اس طریقے سے ہوتا ہے بھومی سستر میں رائیفل کی میکزین کس دشا میں ہوتی ہے اگر آپ دیان سے دیکھیں گے ابھی RDC Republic Day Camp کی پریکٹس کے اندر بھی جو آپ دیکھ رہے ہوں گے جب رائیفل کو رکھا جاتا ہے بھومی سستر کے اندر تو ہمیشہ جو رائیفل کی میکزین ہوتی ہے وہ داہینے دشا کے اندر ہوتی ہے یعنی کہ داہینے طرف رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف رائیفل کی میکزین ہوتی ہے باجوسستر میں رائیفل کہاں پر ہوتی ہے تو باجوسستر میں رائیفل نیچے ہوتی ہے اور بھٹ داہینے پاؤں کے ساتھ 90 ڈگری پر ہوتا ہے بھٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے داہینے پاؤں کے ساتھ ہوتا ہے اور 90 ڈگری پر ہوتا ہے یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے باجوسستر میں ٹھیک ہے کمپاس ک�سے پرکار کے ہوتے ہیں تو ویری امپورٹنٹ کوششن ہے آپ کا کمپاس سے ریلیٹڈ کوششن آپ سے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں تو کمپاس جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹل دو پرکار کے ہوتے ہیں لیکویڈ ٹائپ اور ڈرائی ٹائپ لیکویڈ پریزمیٹک کمپاس مارک تھری آلفہ ون یہ ہمارے کمپاس کی فل فوم ہوتی ہے یہ بھی آپ سے اگزام میں کوششن پوچھ لیا جاتا ہے نیکسٹ کوششن ہے یہاں پہ بیرنگ تو بیرنگ کیا ہوتی ہے بھئی بیرنگ کسے کہتے ہیں سب سے پہلا تو کوششن یہ ہے تو دیکھو بیرنگ جو ہوتی ہے دو بندوں کو ملانے والی ریکھا کوئی بھی دو پوائنٹ لے لو پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی آپ ایک بار ایجیوم کرو اس کو دھیان سے سنو میں یہاں پہ بنا کے نہیں دکھا پا رہا آپ کو ایک بار میں ٹرائی کر کے دیکھوں چلو چھوڑیے آپ آپ دھیان سے سنیے کی کیا ہوتا ہے یہاں پہ بیرنگ کیا ہوتا ہے سے لے کے اور ایک نورتھ والی ڈائریکشن کی جو ریکھا ہے اتر دیشا کے بیچ میں جو کون بنے گا نا اور اب کون آپ کو پتا ہے کہ کون جو clockwise direction کے اندر کون بنے گا اسی کو ہم بیرنگ بولتے ہیں یہ بیرنگ کی definition ہوتی ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ اس definition کو ایک بار کے لیے یاد کر لیجئے کہ دو بندو کو ملانے والی ریکھا اور اتر دیشا کے بیچ بنے گھڑی کی دیشا میں یعنی کی clockwise direction میں جو کون بنتا ہے اسی کو ہم کیا بول دیتے ہیں bearing بول دیتے ہیں bearing کتنے پرکار کی ہوتی ہے دیکھو اس question کو ایک بار دھیان سے سمجھ لینا ویسے bearing ہوتی ہے دو پرکار کی کون کون سی ایک ہوتی ہے forward bearing ایک ہوتی ہے back bearing forward bearing, back bearing, back bearing نکالنا ہم سیکھتے ہیں previous ویڈیو میں ہم نے سیکھا بھی تھا 180 degree جوڑ کے یا گٹا کے ہم back bearing نکالتے ہیں ویسے bearing ہوتی ہے دو پرکار کی normally آپ سے پوچھا جاتا ہے تو لیکن اب north کے حساب سے اگر پوچھا جائے کہ اگر ہم north کے حساب سے دیکھے تو bearing کتنے پرکار کی ہوتی ہے تو اگر ہم bearing نکالنا ہے magnetic north سے bearing نکال رہے ہیں تو magnetic bearing ہوگی اور اگر true north سے bearing نکال رہے ہیں تو true bearing ہوگی ویسے اگر normally آپ کے exam میں پوچھا جائے تو آپ کو تین نہیں لکھ کے آنا ہے آپ کو دو لکھ کے آنا ہے forward bearing اور back bearing لیکن یہاں پہ bearing اگر ہم نورتھ کے حساب سے دیکھتے ہیں تو بیئرنگ تین پرکار کی بھی ہو سکتی ہے گریڈ بیئرنگ, میگنیٹک بیئرنگ اور ٹرو بیئرنگ نیکسٹ کوششن دیکھو یہاں پہ ویر ایمپورٹنٹ کوششن ہے ہر بار آپ کے ایکزام میں پوچھا جاتا ہے HIV کی فل فرم کیا ہے HIV کی فل فرم ہوتی ہے Human Immuno Deficiency Virus ایڈز کی فل فرم کیا ہے ایڈز کی فل فرم ہے Acquired Immuno Deficiency Syndrome VIEiros قبل ایڈز دیوست کب منایا جاتا ہے تو ایک دیسمبر کو ایڈز دے کے روپ میں منایا جاتا ہے ویر ایمپورٹنٹ کوششن آپ کو پتا ہونا چاہیے تیس جنوری کو اس بار کس دیوست کے روپ میں منایا گیا تیس جنوری یہ بات آپ کو کمنٹ بوکس کے اندر بتانی ہے یا فر تیس جنوری کو کس دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے ویر ایمپورٹنٹ کوششن ہے آپ کے ایکزام میں بلکل پوچھا جا سکتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل میں بتائیں نیکسٹ کوششن ہے یہاں پہ MPI تو MPI کی فل فرم کیا ہے تو MPI کی فل فرم ہوتی ہے مین پوائنٹ آف ایمپیکٹ کئی بچے جو ہیں یہاں پہ مین پوائنٹ آف ایمپیکٹ لکھاتے ہیں وہ گلت ہوتا ہے مین مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مادیا نکالنا ٹھیک ہے تو وہ والا مین پوائنٹ آف ایمپیکٹ ہوتا ہے ہوتا ہے کیا یہ MPI یہ ویپن ٹریننگ کے اندر ہوتا ہے مالوہ ہم کو 5 بولیٹ ملی نشانہ لگانے کے لئے تو وہ بلکل ایک جگہاں پہ تو لگیں گی نہیں جو بھی ہمارا ٹارگیٹ ہوگا تو اس میں تھوڑی ادھر ادھر لگیں گی تو ایک ایسا پوائنٹ نکالنا جہاں پہ اس کا سب سے زیادہ اثر ہو گولیوں کا جو مادیا نکالنا ایک طریقے سے ہم کہتے ہیں اس پوائنٹ کو ہم بولیں گے MPI یعنی کی مین پوائنٹ آف ایمپیکٹ نیچٹ ہے یہاں پہ NCC کے مہا ندیسک کس رینک کے اندھر ادھکاری ہوتے ہیں یعنی کی ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل ڈی جی این سی سی ہوتے ہیں وہ کس رینک کے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے لیفٹینٹ جنرل رینک کے ہوتے ہیں اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے کرنٹ کے ڈی جی این سی سی کون ہے ہمارے اس وقت جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل وہ کون ہے کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیں کیونکہ آپ کے اگزام میں ایک کوششن آ سکتا ہے بھارت میں NCC کے کل کتنے ندیش آلے ہیں یعنی کی کتنی کل ڈائریکٹر ایٹ ہے تو ٹوٹل سیونٹین ڈائریکٹر ایٹ ہیں پہر ایمپورٹنٹ جو ہوتے ہیں ایسوسیییٹڈ این سی سی آفیسر فول فوم ہوتی ہے این او کی یہ بھی آپ کے اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے اور جی ڈی جی ڈی ایڈی یعنی کی جونئر ڈیویزن جونئر ونگ ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈیویزن سینئر ڈیویزن سینئر ونگ جی ڈی ہم بوئیز کو کہتے ہیں جی ڈی ایسی طریقے سے sd boys کے لیے اور sw girls کے لیے پتہ ہوگا آپ کو یہ obviously آپ ncc میں ہیں jd اور jw کی ano کی رنگ کیا ہوتی ہے تو third officer second officer first officer اور chief officer یہ jd jw کی ano کی رنگ ہوتی ہے dressing کی word of command کیا ہوتی ہے تو dressing جب بھی ہم کو کرنی ہے تو یہ word of command ہوتی ہے سج داہینے سج next question یہاں پہ salute کتنے پرکار کا ہوتا ہے اور ان کے نام لکھو تو very important question ہے salute جو ہوتا ہے وہ total 3 پرکار کی ہوتے ہیں سامنے salute داہینے salute اور 20 salute next یہاں پہ visurgeon کا پہلا جو mode ہوتا ہے وہ کس طرف ہوتا ہے تو visurgeon کا جو پہلا mode ہوتا ہے وہ داہینے طرف ہوتا ہے یعنی ki right hand side کی طرف ہوتا ہے very 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 important question pdf اس کی آپ کو کہاں پہ ملے گی pdf ملے گی آپ کو telegram channel پہ telegram پہ جائیں search کریں proud group of ncc وہاں پہ یہ pdf آپ کو free of cost مل جائے گی آپ کو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے نہیں تو آپ جا کے directly link آپ کو telegram channel کا link مل جائے گا ویڈیو کے description میں وہاں سے telegram channel کو join کر سکتے ہیں already ہزاروں بچے اس کو join کر چکے ہیں اور وہاں پہ اپنی تیاری کو بہتر کر رہے ہیں تو visurgeon میں پہلا جو mode ہوتا ہے وہ کس طرف ہوتا ہے داہینے طرف ہوتا ہے visurgeon اور line toard میں انتر پوچھ لیا جاتا ہے کئی بار تو آپ دھیان سے سنتے رہے ہیں ویڈیو کو line toard کیا ہوتا ہے جب ہم drill کی practice کر رہے ہیں لیکن کچھ سمیہ کے لیے جو break لیا جاتا ہے اس کو ہم line toard بولتے ہیں لیکن visurgeon کیا ہوتا ہے جب ہماری آج کی practice complete ہو گئی ہے تو ایک طریقے سے جو اس دن کا کام جو ہے وہ over ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہم visurgeon word کا پریوک کرتے ہیں اور visurgeon میں جو پہلا mode ہوتا ہے وہ داہینے طرف ہوتا ہے سکوڑ داہینے یا بائیں باجو چل میں side step کتنے انچ کا ہوتا ہے تو سکوڑ داہینے یا بائیں باجو چل میں side step جو ہوتا ہے وہ 12 انچ کا ہوتا ہے قدم تال کس لیے کرایا جاتا ہے قدم تال سے ایک تو warm up ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ warm up کرنا وہ زیادہ ضروری ہے کوئی بھی ہم exercise کرتے ہیں drill کرتے ہیں drill کے اندر جب ہم thم مارتے ہیں اگر ہم warm up نہیں ہوں گے تو muscle injury ہونے کا خطرہ رہتا ہے اور قدم ملانے کے لیے بھی قدم تال کرایا جاتا ہے very important question next ہے یہاں پہ بھارت چھوڑو اندولن کب ہوا تھا تو بھارت چھوڑو اندولن ہوا تھا sun 1942 کے اندر ٹھیک ہے ویسو مانوہ دکار دیوز کب منایا جاتا ہے تو 10 دسمبر کو ویسو مانوہ دکار دیوز منایا جاتا ہے ٹھیک ہے very important question ہے ویسو مانوہ دکار دیوز یعنی ki world human day ایک طریقے سے ہم بولے human rights day world human rights day یعنی ki ویسو مانوہ دکار دیوز ویسو aids دیوز میں نے آپ کو بتایا کہ 1 دسمبر کو منایا جاتا ہے اچھے fire کے بنیادی اصول کیا ہوتے ہیں تو اچھے fire کے یعنی ki جو اچھا fire کرتا ہے اُس کے بنیاد یہ اصول کیا ہوں گے پہلی بات تو مجبوط پکڑ ہوگی درست سست ہوگی ٹھیک ہے اور درست trigger operation ہوگا اس کو ہم hat سے بھی درس آتے ہیں hat hat سے h سے ہوتا ہے holding یعنی ki مجبوط پکڑ hold کرنا a سے ہوتا ہے aiming یعنی ki درست سست اچھا نشانہ لگانا اور t سے ہوتا ہے trigger operation یعنی ki درست trigger operation compass کا پورا نام میں نے آپ کو بتایا تھا liquid prismatic compass mark 3 alpha 1 یہ ہمارے compass کا پورا نام ہوتا ہے اور compass دو ترین کے ہوتے ہیں ایک liquid compass ہوتا ہے ایک dry compass ہوتا ہے یہ آپ کے exam میں پوچھ لیا جاتا ہے next question ہے یہاں پہ کمپاس کی سوئی ہمیشہ کس دشا کو درست ہاتی ہے تو کمپاس کی جو سوئی ہوتی ہے ہمیشہ اُتر دشا کو درست ہاتی ہے اور کون سے اُتر کو درست ہاتی ہے تو magnetic اُتر کو درست ہاتی ہے اُتر کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تین پرکار کے ہوتے ہیں کون کون سے grid اُتر magnetic اُتر اور true یعنی کی واسطوی اُتر تو یہ کمپاس کی سوئی جو ہوتی ہے وہ magnetic اُتر کو یعنی کی چُمکی اُتر کو درست ہاتی ہے دھروت آرہ جو ہوتا ہے وہ true یعنی کی واسطوی اُتر کو درست ہاتا ہے اور map کے اُوپر جو grid line ونی ہوتی ہے وہ grid اُتر کو درست ہاتی ہے very important question آزادی کے بعد بھارت کے پہلے field marshal کون تھے تو پہلے field marshal تھے شریقی ایم کری اپا جی یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے دوسرے کون تھے سیم مانکشا جی ٹھیک ہے اور سیم مانکشا جی ہمارے جو 1971 وار ہوا تھا بھارت پاکستان وار جس کے اندر بانگلہ دیش کو آزاد کر رہا تھا اس سمیں ہمارے army chief تھے یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنی ہے HAT یہ آگیا میں نے آپ کو بتایا تھا HAT holding یعنی درست پکڑ ہونی چیئے aiming درست چیست ہونی چیئے trigger operation درست trigger operation ہونی چیئے پہلا ویشوید کب سے کب تک چلا تھا 1914 سے لے کے 1918 تک First World War چلا تھا Second World War 1939 سے 1945 یعنی 1949 سے لے کے 1945 تک ہمارا دوسرا ویشوید چلا تھا آزاد اندفوج کی ستھاپنا کب ہوئی تھی آزاد اندفوج کی ستھاپنا آگست 1942 کے اندر ہوئی تھی اور آزاد اندفوج کا جو headquarter تھا یعنی دوسری country کے اندر foreign کے اندر وہ کون سے دیس میں تھا یہ آپ کو comment box میں بتانا ہے very important question ہے تو cds کا پورا نام لکھو تو cds کی full form ہوتی ہے chief of defense staff ٹھیک ہے تو chief of defense staff ہمارے پہلے chief of defense staff جنرل ویپن راوز جی جو ہمارے پہلے آرمی کے chief تھے مطلب اس سے پہلے بننے سے پہلے آرمی کے chief تھے اب وہ chief of defense staff تھے aec aec کا پورا نام لکھو تو aec کا پورا نام ہوتا ہے army education core very important question ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان رکھنی ہے بات pvc کی full form آپ سے exam میں پوچھی جا سکتی ہے تو پرمویر چکر ہوتا ہے پرمویر چکر اب تک total 21 مل چکے ہیں پہلا پرمویر چکر اگر پوچھا جائے کسے ملا تھا تو major سومناتھ سرما جی کو ملا تھا recently captain وکرم بطرہ آپ کو یاد ہوگا 1999 कارگل ورم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو aec آپ نے دیکھ لیا army education core amc کی بات کرے تو army medical core اس کو ہم کہہ سکتے ہیں avsm 38% سیوہ میڈل اور seo کی full form ہوتی ہے senior under officer very important question ہے full form آپ کے exam میں پوچھی جاتی ہیں اور آپ کو یہ آنی چاہیے ٹھیک ہے ایک full form کے اوپر special ویڈیو بھی میں نے بنا رکھی ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی description میں دے دوں تاکہ آپ اپنی تیاری کو بہتر کر سکے کسی بھی باجو کے لیے عدیقتم کتنے قدم لیے جا سکتے ہیں تو کسی بھی باجو کے لیے عدیقتم بارہ قدم لیے جا سکتے ہیں اور اب بھارت کے راشترپتی کے سممان گارڈ میں کتنے قیدٹ ہوتے ہیں تو بھارت کے راشترپتی کے سممان گارڈ میں 150 قیدٹ ہوتے ہیں تین سممان division میں very important question ہے next ہے یہاں پہ general salute کس رینک کے عدیقاری کو دیا جاتا ہے تو major general یا اس سے اوپر کے رینک کے عدیقاری کو general salute دیا جاتا ہے 0.22 deluxe کا وزن کتنا ہوتا ہے تو 6.2 0.22 سے related question آپ کے exam میں بلکل پوچھے جا سکتے ہیں اور b certificate کے exam میں تو بلکل ہی پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ 0.22 deluxe rifle کا وزن کتنا ہوتا ہے 6.2 0.22 rifle کی kargar range کتنی ہوتا ہے 25 kargar range کا مطلب کیا ہوتا ہے effective range effective range مطلب کیا کہ جہاں تک ہم بینا چکے number ہوتا ہے ٹھیک ہے کون سے number کی rifle آئی ہے تو وہ number ہوتا ہے اور وہ number لکھا ہوتا ہے 7 جگہ کے اوپر یہ question بھی آپ کے exam میں کئی بار پوچھا گیا آپ کو دھیان رکھنا ہے rifle کی نیونتم اور عدیقتم range کتنی ہوتا ہے تو نیونتم 200 گز عدیقتم 2000 گز کازی رنگا راشتیہ ادھیان کس راجے میں ستت ہے کازی رنگا آپ کو بتا ہے کہ اسم میں ستت ہے اور کازی رنگا کس کے لیے چندر چٹو پائد ہے جن کو ہم کہتے ہیں راشتر گان اور راشتر گیت کے اندر ڈیفرینس ہوتا ہے یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے راشتر گیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سری بنکم چندر چٹر جی اور راشتر گان کی اگر ہم بات کرے تو سری رویندر ناتے گھور جی راشتر گان ہے ہمارا جنگرمن اور راشتر گیت ہے ہمارا یہ آپ کو بتانا ہے کہ وندے ماترم ہمارا جو ہے راشتے گیت تو سری بنکیم چندر چٹر جی راشتے گیت اور راشتے گان ہمارا ہے سری رویندر ناٹے گور جی NCC گان کے رچی اتا کون ہے تو NCC گان ہمارا NCC سونگ ہم سب بھارتی ہیں یہ لکھا ہے سدرشن فاکر جی کے دوارہ لکھا گیا تو یہ تھے very very important question آپ کے exam کے لیے یہ آپ کے exam میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور I hope ان ویڈیوز سے آپ کو benefit ہو رہا ہوگا تو اپنے دوستوں کے ساتھ جرور share کریں pdf اس کی آپ کو telegram پہ ملے گی telegram کا link آپ کو description میں ملے گا نہیں تو directly جائیں telegram پہ search کریں proud group of NCC اور اس طرح کی اور ویڈیو کے لیے جڑے رہیے proud group of NCC youtube channel کے ساتھ next video تک جائے ہند جائے بھارت thank you very much